بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اقبال وان کامیاب لوگ کسی فیلڈ میں میں ہو چاہے بزنس میں ہو یا کسی جاب میں ہو کوئی بھی کام کر رہے ہو زندگی کی کسی شعبے میں بھی کام کر رہے ہو وہ کامیاب ہمیشہ کیوں رہتے ہیں اور کیوں دوسری لوگوں سے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں کوئی بھی بندہ ایک کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے زندگی میں آپ کو ایک جیسا کام کرتے ہوئے کوئی بھی بزنس میں ہے کسی کی شعب ہے کوئی جاب کر رہے ہیں سیم فیلڈ میں ہوں گے لیکن ہر بندے کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا کوئی اوپر نیچے آپ کو جو کامیاب بندے ہوتے ہیں وہ نظر آئیں گے ڈیفرنٹ تو اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور جو بھی میری نئی ویڈیو آتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو صحیح طریقے سمجھا سکوں اور آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو وہ ٹاپک کلیر ہو جائے گا اور اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا تو کامیاب لوگ کیسے دوسرے لوگوں سے زیادہ مختلف نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی ان کی زندگی میں بھی پرابلمز آتی ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں کہیں بھی ہیں چیلنج آتا ہے تو جب پرابلم آتی ہے تو اس کو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے ساتھ پرابلم آگئی ہے یا اس کو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ مسئلہ یا پرابلم ایک نیگٹیو ورڈ ہے آپ سیم ورڈ کو سیم مسئلہ جو آ گیا ہے یا کچھ پرابلم آ گئی ہے اس کو جو بندے چیلنج سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے اور میں نے اس کو حل کرنا ہے بجائے اس کے کے نہیں کہ میں نے اس کو وقتی طور پر کچھ اس سے نکل جانا ہے اور مسئلہ آ گیا ہے اس کو ٹھیک کر کے آگے چلا جانا ہے نہیں اس کو چیلنج کر کے جب آپ سمجھیں گے کہ یہ میرا چیلنج ہے اور مجھے ایک نئی سیچویشن مل گئی ہے ایک مجھے چیلنج مل گیا ہے ایک مجھے اپرچنٹی مل گئی ہے کہ ایک بار یہ پرابلم آئی ہے یہ پرابلم پھر نہیں آنی چاہیے میں اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کروں گا تو وہ اس کو ایک چیلنج سمجھ کے وہ کرتے ہیں اور اگر وہ بزنس کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں کسی جگہ بھی بھی ہیں تو وہ اس کو جب اس سیم سیچویشن کو اس ورڈ کو چین کریں گے پرابلم کو چین کر کے کہیں گے کہ یہ میرا لیے ایک چیلنج ہے تو وہ جب اس کو چیلنج کر کے کریں گے ہمیشہ کے لیے وہ ان کی زندگی میں یا ان کی کام میں یا ان کی بزنس میں وہ چیز دوبارہ نہیں آئے گی ان کو ایک اچھی اپرچنٹی مل جاتی ہے کہ میرے لیے ایک سبق آیا ہے میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کیا ہے اور پھر اس طرح وہ کامیاب ہوتے ہیں تو میرا آج کا جو آپ سے ٹاپک تھا یہ تھا کہ جب بھی آپ نے کامیاب ہونا ہے اور اپنے آپ کو نمائن نظر رکھنا ہے تو کبھی بھی کوئی زندگی میں پرابلم آئے تو اس کو پرابلم نہیں سمجھے اس کو نیگٹیو نہیں لیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا ہے اسی کو آپ نے چیلنج لینا ہے ایک اپرچنٹی لینی ہے ایک اچھی چیز سمجھ کے کرنا ہے تاکہ پھر آپ کو وہ وہ پرابلم دوبارہ زندگی میں کبھی نہ آئے تو یہ ایک آج کا ٹاپک تھا لاسٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پہ میرے چینل کا آئیکن آگیا ہے اس کو کلک کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ